بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ سمپل کسٹرڈ کی ریسپی شیئر کروں گی بہت سے لوگوں کا کسٹرڈ جو ہے وہ کبھی کبھار بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتا ہے اور کبھی بہت زیادہ پتلا بنتا ہے تو اس ریسپی کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ پرفیکٹ سمپل جو کسٹرڈ ہوتا ہے اس کو آسانی سے بنا سکیں گے تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک برطن کو میں نے چولے کے اوپر رکھ دیا ہے اور چولا میں نے جلا دیا ہے آنچ میں نے درمیانی رکھی ہوئی ہے اس کے اندر ہم ایک کلو دودھ ڈال دیں گے اور چمچ آپ نے مسلسل چلاتے رہنا ہے تاکہ دودھ نیچے نہ لگے اور آنچ آپ درمیانی ہی رکھیے گا اب ہم اس میں چینی شامل کر دیں گے دودھ جو ہے وہ ہلکا سا گرم ہونے لگ گیا ہے اب ہم اس میں چینی ڈالیں گے تقریباً چار کھانے کے چمچ یہ نارمل میٹھا ہے اگر آپ اس سے زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں پانچ سے چھے کھانے کے چمچ چینی کے ایڈ کر سکتے ہیں چمچ ہم چلاتے رہیں گے مسلسل اور اس کو جوشانے دیں گے اب دوسری سائٹ پہ ہم دیکھ لیتے ہیں ایک بول کے اندر ہم ڈال دیں گے کسٹرڈ پاودر یہ سٹیپ دکھانا آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اکثر آپ ٹیبل سپون بھر کر لے لیتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہماری ریسپی خراب ہو گئی ہے ایک کلو دودھ کے لیے پانچ کھانے کے چمچ کسٹرڈ پاودر جو ہے وہ بلکل مناسب کونٹیٹی میں ہے تو علیدہ سیک بول کے اندر میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ پانچ کھانے کے چمچ آپ نے کسٹرڈ پاودر کے لینے ہیں کسٹرڈ پاودر آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں اپنی پسند کا ایک کھلے برتن کے اندر میں نے ایک کپ دودھ ڈال دیا ہے دودھ آپ نے جو ہے وہ بڑے برتن میں ڈالنا ہے تاکہ کسٹرڈ کو آپ اچھے سے اس میں مکس کر سکیں پانچ کھانے کے چمچ کسٹرڈ پاودر کے ہم نے اس میں ڈال دینا ہے اور چمچ سے آپ نے کسٹرڈ کو اچھے سے دودھ میں مکس کرنا ہے تاکہ جو کسٹرڈ پاودر ہے وہ دودھ میں اچھے سے مکس ہو سکے اور اس کی گھٹلی وغیرہ نہ ہو ایک منٹ کے اندر ہی کسٹرڈ جو ہے وہ دودھ کے اندر اچھے سے مکس ہو جاتا ہے حل ہو جاتا ہے تو چمچ میں دودھ کے اندر مسلسل چلاتی رہی ہوں تاکہ اس کے اوپر بلائی نہ آئے اور آنچ آپ نے سلو کر دینی ہے پہلے ہم میڈیم آنچ پہ جو ہے دودھ کو بوائل کر رہے تھے تو دودھ میں جب جوش آ جائے تو آپ نے آنچ تھوڑی سی سلو کر دینی ہے اور ایک ہاتھ سے آپ نے دودھ میں جو ہم نے کسٹرڈ مکس کر کے رکھو ہے وہ ڈال دینا ہے اور ایک ہاتھ سے آپ نے مکس کرتے جانا ہے پانچ منٹ تک آپ نے اس کو چمچ چلاتے ہوئے اسے طریقے سے پکانا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں کسٹرڈ جو ہے وہ ماشاءاللہ سے اچھے سے پک چکا ہے پانچ منٹ تک میں نے اسے ہلکی آنچ پر پکنے دیا یہ کافی گھڑا ہو چکا ہے اب ہم چولہ بند کر دیں گے اور چمچ کو چلاتے ہوئے ہم اس کو تھنڈا کر لیں گے جیسے جیسے یہ تھنڈا ہوگا یہ مزید گھڑا ہوتا جائے گا کسٹرڈ کو میں نے چولے سے اتار لیا اور تھنڈا کر لیا اب ہم اسے ایک بول کے اندر ڈال دیں گے اور ایک گھنٹے کے لیے روم ٹیمپریچر پر چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد ہم اسے فریج میں رکھ دیں گے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے اگر آپ کسٹرڈ کے اوپر بلائی نہیں لانا چاہتے تو آپ اس کو مسلسل ہینڈ ویسک سے مکس کرتے رہیں ایک گھنٹے کے بعد میں نے اس کو فریج سے نکال لیا ہے اب ہمارے پاس ہے ویپنگ کریم اس کو میں نے پائپنگ بیگ میں ڈال لیا اور اس کے اندر سٹار نوزل ڈال دی اور سٹار نوزل اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہے تو آپ سمپلی اس کو پائپنگ بیگ میں ڈال کر میڈل میں آپ تھوڑی سی کریم ڈال دیں کیونکہ ہم نے صرف اس کی ڈیکوریشن کرنی ہے تو زیادہ یا کام آپ لگا سکتے ہیں اور اس کے اوپر اب آپ جیلی لگا لیں کم یا زیادہ لگا لیں وہ آپ کے اپنی مرضی ہے جس طرح چاہیں آپ اس کو آرینج کر لیں میں اس کو دو قسم کی جیلی کے ساتھ میں ڈیکوریٹ کروں گی اور جیسے آپ کو مناسب لگے ویسے آپ اسے ڈیکوریٹ کر لیں ریسپی اگر آپ کو اچھی لگتا ہے تو لائک کیا کریں دوستو کے ساتھ شیئر کیا کریں اور آپ کو یہ والی ریسپی کسی لگی کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا اور مزید اچھی چھی ویڈیو اس کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھی بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ریسپی کا نوٹیفیکشن اسی وقت آپ کو مل جائے اور یہ بالکل فری ہے آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا اور اگر کوئی ریسپی سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ